نام ساتھ کا اور میرے ساتھ کیوں السلام علیکم جناب ساتھ آج مجھے جس موضوع پر بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے نظر میں حیاء جناب ساتھ نظر میں حیاء کے موضوع پر ہم جتنا جہرائیل ہو جاتے جائیں گے آپ کو اتنا ہی سمجھ آتا جائے گا کہ اگر ہماری نظر میں حیاء نہیں ہے تو اب اس دنیا اور آخرت میں کس طرح تباہی کا شکار ہو رہے ہیں میرے عزیز ساتھیوں حیاء کے معنی تنجیم کی وقار کے ہیں یہ بے شرمی بے حیائی اور پہاشی کی انزلت ہے انسان میں شرم و حیاء وہ مست ہے جس سے ہر برے کام سے انسانی جب اللہ کو تنگی محسوس ہوتی ہے حیاء اخلاقیات کا وہ جس ہے جو انسان کو نیکی کرنے کی تربیر دیتا ہے نبی اطلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیاء بھی ایمان کی ایک شاک ہے ایک اور جگہ فرمایا ہر تین کی ایک پہچان ہے اور اسلام کی پہچان حیاء ہے یودہ حیاء کی بہت اکسام ہے مگر سب سے مقدم حیاء مصر میں حیاء ہے کیونکہ تمام برائیوں اور اچھائیوں کا تعلق ہماری آنکھوں سے ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارت فرمایا ہے مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمداؤں کی حفاظت کریں ان کے لیے یہ زیادہ باسودہ ہے پیشت اللہ ان کے کاموں پر خبردار ہے جنابی صدر موجودہ زمانے میں بے پردگی بے حیائی ترکہ ہجاب نمائشے لباس ہم اسلام کی ادل روح سے بہت دور کر دیا ہے اسلام جو ہمیں درد دیتا ہے ہم اس کے مخالف چل رہے ہیں ہمارا اتنا بہتنا بات کرنے کا طریقہ بلنے جلنے کا انداز چلنے کا انداز وہ نہیں جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے ہم سے مقرد کی تعلیمات کو اپنا رہے ہیں زیادہ پڑھ لیں تو ہم میں سے ہی پچاس سی ست لوگ اگر اپنی پٹری پر چلے گی تب ہی اپنی منزل تک پہنچے گی نا یا پٹری کو اُتر پر مسلمان جون کی مثال بھی کچھ ایسی ہی ہے میرے حدیث ساتھیوں سرام آشنے میں نظر دوڑائیے چیشن کو دیکھئے عورتوں کو لباس کو دیکھئے برتوں کو لباس کو دیکھئے کیا یہ وہی لباس ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے نہیں نا وہ لباس کو دور لباس یہاں تو قایہ ہی پلٹ گئی ہے مردوں نے عورتوں سے مشابت لباس زیبتن کیے ہوئے ہیں اور عورتوں نے مردوں کے لباس کو پہننا اپنی زینت بنایا ہوا ہے نظر لوگ میں تو صرف تین حروف ہے مگر یہ ہمارے مکمل ایمان سے زامین ہیں اسلام نے جہاں ہوا کے بیٹیوں کو مکمل ہجاب کا گرس دیا ہے وہی آدم کے بیٹوں کو اپنی نظریں نیچی رکھنے کا بھی حکم دیا ہے آج کے دور میں عورتیں بھی مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ ملک کی ترقی اور اپنی گھرے لوگ ضروریات پوری کرنے کے لیے محنت پہ رہی ہیں مر کا خطار اور اس کی آنکھوں کی حیاء اتنی مضبوط اور پاکیزہ ہوں کہ جب عورت اس کے پاس سے گزرے تو یہ محسوس کرے کہ یہ میرا محافظ ہے نہ کہ یہ سوچے کہ یہ بھی انسان کے پھیج میں موجود ایک ترمدہ ہے نظر میں ہے آپ اس مردوں تک مہدید نہیں بلکہ یہ عورتوں بوہوں بچوں سب کے لیے لازم ہیں میرے عزید ساتھیوں میرے عزید ساتھیوں نظر میں ہے آپ ایک ترقیت کو ظاہر کرتی ہے قرآن مجید میں اشارت ہے نہ پاک عورتیں نہ پاک مردوں کے لیے ہیں اور پلید مرد پلید عورتوں کے لیے ہیں